لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم سفر اجازت کے ساتھ میں اجازت ہوں مجھے بہت سی بہنوں کے ٹیلی فون آئے ہیں میسج آئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں بیٹے کی خویش ہے اللہ تعالی ہمیں بیٹا تعاف فرمائے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے گار میں بیٹی ہیں تو ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے ہم اس کی کمی بہت شدت سے محسوس کرتی ہیں بہن آپ نے کرنا کیا ہے میں تمام بہنوں سے یہ التماس ہے کہ اس وظیفے کو توجہ سے سنیں غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں تقوی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بیٹا ہی عطا فرمائے گا اللہ تعالی نے کرانے پاک میں ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے جس دن اللہ تعالی آپ کو خوشی دے دے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر میں بلادت ہونے والی ہے یعنی کہ آپ اگر میں خوشی آگئی ہے آپ امید سے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس دن سے لے کر بچے کی پدیش تک یہ عمل جاری رکھنا ہے اس میں ایک دن کا بھی وقفہ نہیں آئے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ صورت وط تینی وزائیتونی پڑھنی ہے یہ تیس میں پارے کے اندر صورت ہے اس کے صرف آٹھ آئیٹیں ہیں اور گیارہ مرتبہ آپ نے آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے اوپر آپ کا زیادہ سے زیادہ کوئی پانچ سے چھ منٹ ٹائم لگے گا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اس کو آپ نے پانی دم کر کے پی لینا ہے اور اس وقت تک پیتے رہنا ہے جب تک آپ کے گھر میں بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں آپ کو ایک خوب صورت بیٹا ہی عطا فرمائے